انیس سو سنتالیس میں خانیوال شہر کے سٹیشن پر قتل ہونے والے شخص لالا پنڈی داس کی کہانی وملا سندھی جو ان کی بیٹی تھی ان کی محبت بھری داستان ملاحظہ فرمائیے محترم ناظرین آپ کا ہوسٹ پروفیسر زیارامی شعب کے خدمت میں حاضر ہے آج ہم خانیوال شہر کے معروف وکیل لالا پنڈی داس کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں لالا پنڈی داس ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے جب خانیوال شہر کا قیام عمل میں آیا تب انہوں نے انیس سو بارہ سے انیس سو بیس کے درمیان خانیوال میں پلوٹ خریدا اور رہائش اختیار کی لالا پنڈی داس ایک عظیم انسان تھے وہ منجھے ہوئے وکیل قابل ترین وکیل تھے اس کے علاوہ وہ سیاستدان بھی تھے منجھے ہوئے وکیل اس لیے تھے کیونکہ اس دور میں لوگ اپنے کیسز کی کاروائی اردو زبان میں کیا گرتے تھے لیکن لالا پنڈی داس ایسے منجھے ہوئے اور قابل وکیل تھے کہ وہ اپنے کیسز کی کاروائی انگلیش زبان میں کیا گرتے تھے کیسز کی تمام کی تمام پروسیڈنگز انگلیش میں ہوتی تھی اور وہ ہم آقسم کیسز میں کامیابی سے ہم کنار ہوا کرتے تھے یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ لالا پنڈی داس ایک منجھے ہوئے سیاستدان بھی تھے اور خانے وال میں وہ کانگریس کے صدر تھے اور ان کی ویلی اور قدر کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پنڈت جوار لال نہرو اور سبھاس چندر بوس جیسی اس دور کی عظیم شخصیات اس کے گھر بارہا آ چکی تھی اور ان سے سیاسی معاملات میں مشاورت اور بات چیت کیا کرتی تھی محترم ناظرین یہ بتاتا چلوں کہ لالا پنڈی داس خانے وال بار میں اپنے چیمبر میں بیٹھا کرتے تھے جہاں بڑے بڑے وکلا بیٹھ کر سیاسی معاملات پر معاشرتی معاملات پر اور دیگر معاملات پر بات چیت کیا کرتے تھے یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا گھر بلوگ نمبر آٹھ اور گلی نمبر چھے میں تھا جو دونوں جانب کھلتا تھا ایک راستہ چوڑی گلی میں تھا جبکہ دوسرا راستہ میند سڑک پر تھا گرلز کالیج چوک کے شمالی جانب جو میند سڑک ہے جسے جی پیو روڈ بھی کہا جاتا ہے سکول نمبر ون بھی روڈ بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ منسپل کمیٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے اس مقام پر ان کے رہائش تھی لالا پنٹی داس جب کیام پاکستان کا عمل وجود میں آیا یعنی جب 1947 میں پاکستان بنا اور خانے وال کے ہندو اور سکھ یہاں سے انڈیا جانے کے لئے تیار ہوئے تب ان کا کیمپ غلہ منڈی میں لگا خانے وال شہر اور اس کے گرد و نواہ کے باشندے غلہ منڈی میں جمع ہو گئے اور مطلوبہ روز انہیں ریلوے سٹیشن سے انڈیا روانہ ہونا تھا جب روانگی کا وقت ہوا تب تمام ہندو اور سکھ مہاجرین خانے وال سٹیشن پر پہنچ گئے یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں خانے وال کے مسلمانوں ہندو اور سکھوں میں بڑی یگانگت باہمی دوستی تھی جب شہر اور گرد و نواہ کے ہندو اسٹیشن پہنچ گئے تب انہیں الودا کہنے کے لئے مسلمان بھی اسٹیشن پر پہنچے ایک دوسرے سے باہم گلے ملے دو آئیں دیں اور ٹرین آ چکی تھی جب لوگ اس ٹرین میں سوار ہونے لگے لالا پنڈی داس بھی ابھی پلیٹ فارم پر ہی تھے کہ ایک شخص نے ان کے پیٹ میں خنجر مارا ان کا پیٹ چاک کر دیا ڈاکٹر نوازش علی شاہ صاحب رام طلال ہے انہیں الودا کہنے کے لئے سٹیشن پر موجود تھے کیونکہ ان کا ایک گہرہ تعلق بھی تھا اس کے علاوہ وہ اس کے علاوہ ان کی بیٹیاں لالا پنڈی داس کی بیٹی ویملہ سندھی کی کلاس فیلوز تھیں سید عبدالباری گلانی ایڈوکیٹ مرہوم نے دو ہزار آٹھ میں مجھے یہ بتایا تھا کہ جس وقت یہ کافلہ انڈیا کے لئے روانہ ہو رہا تھا تب وہ ڈاکٹر نوازش علی شاہ صاحب کے ساتھ تھے کیونکہ ڈاکٹر نوازش علی شاہ ان کے خوفہ تھے اور یہ ان کے خدمت میں رہا کرتے تھے یہ سارا منظر وہ دیکھ چکے تھے ڈاکٹر نوازش علی شاہ صاحب نے فوراں بیڈ شیٹ مگوائی اور ان کے پیٹ کو اس سے باندھ دیا تاکہ اگلے مقام پر جا کر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکیں ٹرین خانے وال سے لاہور جا کر رکھی اس وقت تک دیر ہو چکی تھی ان کا خون کافی بہ چکا تھا اور وہ ٹریٹمنٹ کے کافی نہیں رہے تھے اس لئے انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لاہور میں لی اور وہ وفات پا گئے جی ناظرین یہ لٹا پھٹا کافلہ جب دہلی میں پہنچا تو اس کافلے کا سواگت پندت جوہر لال نہرو اور اس کے احباب نے کیا اور لالا پنڈی داس کے بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائی لالا پنڈی داس کے بچوں جن میں ایک بیٹا دو بیٹیاں تھی ان کی تعلیم کے اخراجات نہرو نے اٹھائے جب یہ لوگ پڑھ چکے تعلیم حاصل کر چکے تب انہیں ملازمت بھی دلائی محترم ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ویملہ سندھی جو کہ لالا پنڈی داس کی بیٹی تھی انہوں نے تعلیم مکمل کی تو پندت جوہر لال نہرو نے انہیں پی آر او پبلک ریلیشن آفیسر آف انڈیا تائینات کیا انیس سو اٹھتر یعنی نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ویملہ سندھی پاکستان آئی اور ملتان کے ذریعے سے خانے وال پہنچی یہاں پہنچ کر اپنے مکان گئیں جو راو سفدر علی خان ایڈوکیٹ مرہوم کا گھر تھا یہی گھر کیاب میں پاکستان سے قبل لالا پنڈی داس کا تھا جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے ڈاکٹر نوازش علی شاہ کو بلوایا ان سے ملاقات کی یہ ایک یادگار تصویر ہے جو میں آپ احباب کو دکھانے جا رہا ہوں یہ ویو لالا پنڈی داس کے گھر کا ویو ہے جو مین سڑک کی طرف کھلتا ہے پچھلی جانب بھی ایک گیٹ ہے اور اس کے علاوہ مین سڑک کی جانب ایک برامدہ تعمیر کیا گیا ہے پرانے طرز کے مطابق پرانے گھروں میں مین روڈ کی طرف یا کھلی گلی کی طرف برامدہ تعمیر کر دی جاتے تھے یہ تصویر لالا پنڈی داس کے گھر کے مین روڈ کی جانب کی تصویر ہے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مین روڈ کی جانب برامدہ تعمیر کر دی جاتے تھے وہاں لوگ کرسیاں میز رکھ کر شام کے وقت تازہ حوالیاں کرتے تھے آپ دیکھئے کہ اس تصویر میں آپ کو دروازہ الیکٹرک سٹی بورڈ اس کے علاوہ آپ کو الیکٹرک سٹی فٹنگ وہ الیکٹرک سٹی کی پٹیاں نصب ہیں اس تصویر میں تین افراد دکھائی دے رہے ہیں جن میں ڈاکٹر نوازش علی شاہ راو صفدر علی خان ایڈوکیٹ مرہوم اور ویملہ سندھی ہیں ڈاکٹر نوازش علی شاہ کا ذکر میں چند منٹ پہلے کر آیا ہوں یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر نوازش علی شاہ کی بیٹیاں کیونکہ ویملہ سندھی کی کلاس فیلوز تھی اور ڈاکٹر نوازش علی شاہ سے ان کے والد کے بہت اچھے مراسم تھے ویملہ سندھی جب ان لوگوں سے ملاقات کر چکی پھر وہ چند گھنٹے یہاں قیام کرنے کے بعد یہاں سے موو کر گئی اس کے بعد وہ انیس سو ایسی ایک ایسی کے دورانی میں تشریف لائیں تب وہ پی آر او نہیں تھی اپنی جوب سے ریٹائر ہو چکی تھی اب وہ without any kind of protocol came to خانے وال یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جب وہ یہاں آئی یہ ان کا آخری وقت تھا آنے کا آپ دیکھئے کہ ویملہ سندھی نے راو سفدر علی خان ایڈیوکیٹ مرہوم سے خواہی ظاہر کی کہ وہ اس مکان سے کچھ چیزیں ساتھ لے جانا چاہتی ہیں راو صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ ہی کا گھر ہے آپ جو چائیں یہاں سے لے جا سکتی ہیں انہوں نے جو لیا آپ سن کر حیرت زدہ ہو جائیں گے یہ ویملہ سندھی کی محبت کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اپنایا انہوں نے اپنے گھر کے چولے کی راکھ نلکے کا پانی بوتل میں بھرا اور دروازے کی لکڑی کا ایک ٹکڑا لیا راو صفدر علی خان صاحب نے پوچھا کہ آپ یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ میرا آخری وقت قریب ہے جب میرا آخری سفر ہو جب میری چتہ جلائی جائے تب یہ راک یہ پانی اور میرے گھر کے دروازے کی لکڑی اس میری چتہ میں جلائی جائے ناظرین دیکھئے کہ اس کو پاکستان سے گئے ہوئے تیتیس سال کا عرصہ بھی چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر سے اس قدر محبت کرتی تھی یہ ان کا خانے وال میں آخری دورہ تھا ویملہ سندھی کے مطالق یہ ہمیں ایک ہمارے دوست جو اس خاندان سے واقفیت رکھتے تھے سونی پت میں رہتے ہیں پاکستان بننے سے پہلے وہ تلمبہ میں رہا کرتے تھے وہ ویملہ سندھی سے مل چکے تھے انہوں نے بتایا کہ ویملہ سندھی 83-84 کے عرصے میں وفات پا گئی اور جب انہوں نے یہ بات بتائی تب مجھے وہی چولے کی راک اور بوتل کا پانی اور دروازے کی لکڑی یاد آئی جو وہ اپنے شہر خانے وال میں واقع اپنے گھر سے لے کر گئی تھی دیکھیں ناظرین کہ انسان کو اپنے شہر سے کتنی الفت ہوتی ہے اپنے گھر سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ پہ خانے وال سے جا کر بھی خانے وال کو کبھی نہ بھول پائیں اپنے گھر کو کبھی نہ بھول پائیں اسے ہمیشہ یاد رکھا اور یہاں تک کیا کہ ان کی وفات سے پہلے انہوں نے یہ اقدام اٹھایا کہ ان کی چتہ جب جلے تو اس چتہ میں ان کے گھر کا پانی راک اور لکڑی بھی جلائی جائے محترم ناظرین اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ ہر آنے والی اپ ڈیٹ سے محضوظ ہو سکیں آپ کا ہوسٹ پروفیسر زیار آمیش آپ سے اجازت چاہتا ہے شکریہ 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 شکریہ